اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تہمینہ شیخ اوکالا کا علاقہ رنالا خورت کا ایک لجی گاؤں جہاں پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو آج سے پہلے میں نے نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے نہ اس بات کو اگر میں تحقیقات نہ کرتی تو شاید میرا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہ کرتا کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے ایک نواسی جس کی عمر ہے اکتیس سال اس لڑکی نے شادی کر لی ہے اپنے نانا کے ساتھ نکاح کر لی ہے اور نانا کی عمر کتنی ہے نانا کی عمر ہے نائنٹی فور یئرز چورانوے سال مجھے جب اس خبر کے بارے میں پتا چلا تو میں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے اور میں نے جب تحقیقات کا آغاز کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ حقیقت پر مبنی ایک خبر ہے ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں اور ڈیٹیلز سے میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی ہوئی کچھ اس طرح سے ہے وقوہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اوکارا کا رینالا خود علاقہ ہے جس کا ایک نیجی گاؤں ہے اور یہ ساری فیملی اس نیجی گاؤں میں رہتی ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ذرا دیہان سے ان تمام کریکٹرز کو سنیے گا کیونکہ پھر چونکہ سٹوری اس طرح کی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ معاملہ ہے کیا سٹوری کیا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں مقصود شاہ نامی ایک آدمی ہے جو کہ ساری زندگی سرکاری ملازمت کرتا رہا کچھ زمینیں ہیں ان زمینوں کو یہ ظاہر ہے اپنے روزگار کے لیے استعمال کرتا ہے مقصود کے کل تین بچے ہیں تین بچوں میں سے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے بیٹی کا نام ہے خالدہ اور جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے اختر اور دوسرے بیٹے کا نام ہے وسیم اچھا ان بچوں کی ماں ہے شمیم جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے جو اس دنیا سے چلے گئی ہے اب باپ اور بیٹے ظاہرے اکٹھے رہتے ہیں اور خالدہ جو ہے بیٹی اس کی شادی ہو چکی ہے باپ اور بیٹوں کی آپس میں چپ کلش، ہرنجش، معاملات یہ نافرمان بیٹے ہیں یہ چلتی رہتی ہے جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے جو ہیں ان کی آپس میں بن نہیں پاتی لیکن صلاح بھی رہتی ہے کوئی اتنے خراب حالات بھی نہیں ہوتے لیکن اس کیس میں باپ اور بیٹے جو ہیں ان کی کوئی خاص آپس میں بنتی نہیں ہیں اور نا بننے کی وجہ سے وہ باپ کو جواب دیتے ہیں باپ پریشان ہوتا ہے پھر جتنی باپ کی صحت ہے اتناک وہ جواب دیتا ہے تو ان کے آپس میں جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے یہ مجھے گاؤں والوں نے بتایا اسی سال کی عمر میں مقصود اپنے بیٹوں سے سیپرٹ ہو گیا اس نے کہا کہ میں اب اپنے بیٹوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا وہ جب سیپرٹ ہوا تو اس ٹائم اس کی عمر اسی سال تھی اور اس ٹائم جو مقصود کی عمر ہے وہ چڑا نوے سال ہے میں آپ کو بتا چکی نائیٹی فور یئرز اچھا اختر کی عمر اس ٹائم بھی ظاہر ہے جب یہ لیڈگی ہوئی ہے تب بھی یہ لوگ مچور تھے کو ساٹھ سال اور اسی طرح سے وسین کی بھی اچھی خاصی عمر تھی اور خالدہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ already married ہے خالدہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے تاہرہ اور تاہرہ کی بھی شادی کر چکی ہے خالدہ یعنی خالدہ جو ہے وہ نانو ہے اچھا شادی ہو گئی شادی کے بعد بدقسمتی کے ساتھ تاہرہ کا شوہر مر گیا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے تاہرہ کو ایک بیٹا دیا جس کا نام تاہر رکھا گیا پھر ظاہر ہے جب وہ شوہر مر گیا تو واپس اپنی ماں کے پاس آگئی یعنی کہ خالدہ کے پاس آگئی خالدہ نے اس کو کافی عرصہ رکھا سمجھایا اور جب یہ اپنے اس ٹراما سے نکلی تو دوبارہ سے اس کی شادی کر دی جب دوسری مرتبہ شادی کی تو تاہرہ کی اپنے شوہر کے ساتھ بنتی نہیں تھی جھگڑا رہتا تھا ان کا بہت زیادہ یہ جھگڑا اتنا زیادہ رہتا تھا اتنے مسائل تھے ان کی آپس میں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ چل نہ سکے اور بعد ڈیووز تک آ پہنچی اور ڈیووز ہو گئی تاہرہ کی یعنی ایک مرتبہ پھر سے تاہرہ کو پھر سے اکیلے رہنا پڑا اس شوہر میں سے بھی تاہرہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اب تاہرہ کے ہو گئے دو بچے اور وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی اور ماں کے ساتھ رہنے لگی اب ماں جو تھی خالدہ اس نے ایک دن اپنی بیٹی تاہرہ کو اپنے پاس بٹھایا اور یہ سمجھایا کہ تمہاری دو مرتبہ شادی جو ہے ایک مرتبہ ڈیتھ ہو گئی ایک مرتبہ طلاق ہو گئی چل نہیں پائی ہے تو اب تمہاری شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری اتنی عمر بھی ہو گئی ہے تم شادی کر چکی ہو شادی کر لڈو تم کھا چکی ہو تو اب شادی نہیں کرتے تمہاری چھوڑو ان باتوں کو کہ شادی کرنی چاہیے چھوڑو رہنے دو اب تمہاری شادی نہیں کریں گے اچھا وہ پلان بناتی ہے ایک اور اس پلان سے طاہرہ کو آگاہ کرتی ہے اور طاہرہ کو کہتی ہے کہ ہم تمہارا جو نانا ہے جس کا نام ہے مقصود شاہ مقصود شاہ کی زمینے بھی ہیں مقصود شاہ چونکہ گورنمنٹ ملازم تھا تو تمہارے نانا کی پینشن بھی آتی ہے ظاہر ہے ایک تو خود ریٹائٹ ملازم لیتا ہے اگر وہ دنیا پہ نہ رہے تو اس کی بیوی لیتی ہے بیوی نہ ہو تو معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں تمہاری شادی یعنی تمہارا نکاح مقصود شاہ سے کرا دیتے ہیں پھر کیا ہوگا پھر اس کی بہت ساری زمینے ہیں وہ زمینے بھی تم رکھنا اپنے پاس تم اس کی مالکن بن جاؤگی جو پینشن آئے گی وہ بھی تمہارے پاس آئے گی تو زندگی پر سکون گزرنے لگے گی تمہیں شادی بھی نہیں کرنے پڑے گی جان چھوڑو ان سارے جھنجٹوں سے اچھا اس بات پر تاہرہ اگری ہو گئی یعنی خالدہ کی بیٹی تاہرہ اگری ہو گئی اپنے نانا کے ساتھ نکاح کرنے پر اب کیا ہوا خالدہ جو ہے وہ یہ بات شیئر کرتی ہے اپنے باپ مقصود شاہ سے اس کو کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے تو ہیں برے انہوں نے ساری زندگی آپ سے جھگڑا کیا ہے آپ نے ان کی خاطر بہت سارے معاملات کو اپنی زندگی کے قربان کیا دوبارہ شادی نہ کی ان کا خیال رکھا لیکن یہ پھر بھی آپ کے نہیں بنے تو آپ ایسا کریں ایک نکاح کر لیں وہ آپ کا خیال بھی رکھے گی جو بھی عورت آئے گی اور پھر معاملات بھی آپ کے ٹھیک سے چلیں گے اور ان بیٹوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان کے پاس آپ کو بدقسمتی کے ساتھ باپ یہ بات مان جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے مقصود شاہ کو کہ آپ کی شادی تاہرہ کے ساتھ کریں گے وہ بھی طلاقی آفتہ ہے اکیلی ہے اس کو بھی مرد چاہیے اور آپ کو بھی عورت چاہیے یہ باتیں کس عمر میں ہو رہی ہیں اسی سال کی عمر میں اب اگلی کہانی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دو ہزار تیرہ منت تھا مارچ جس میں یہ نکاح ہوا اور یہ نکاح پھر ریجسٹرڈ بھی ہوا اور ریجسٹرڈ جب نادرہ میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اس ٹائم مقصود شاہ کی عمر تھی چوراسی سال اور تاہرہ کی عمر تھی اکتے سال تھرٹی ون یئرز یہ نکاح اس ٹائم گاؤں میں چھپ چھپا کر ہوا تھا کسی کو اس نکاح کے متعلق بتایا نہیں گیا تھا چپ چپیتے یہ کام ڈالا گیا تھا لیکن نکاح کو ریجسٹرڈ لازمی کروا لیا گیا تھا کیونکہ ان کا پلان کچھ اور تھا اب اس واقعے کو گیارہ سال گزر چکے ہیں میں بات کر رہی ہوں دوہزار تیرہ کی گیارہ سال اس واقعے کو گزر گئے کسی کے سامنے کے معاملہ آج تک نہیں کھلا اور روٹین کے مطابق معاملات چلتے رہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کا آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں اور آئی ڈی کارڈ کیے کہ ایکسپائر ڈیٹ ہوتی ہے جب ایکسپائر ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ تو ہم نادرہ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو رینیو کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹ کو چینج کرواتے ہیں تو بابا جی مقصود شاہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہوا ایکسپائر اس کو رینیو کروانا تھا اور اس کو جب رینیو کروانا تھا تو ان کو نادرہ کے پاس جانا تھا جب یہ نادرہ میں گئے اور رینیو کے لیے کہا تو فوراں سے نادرہ کے سٹاف نے کہا کہ آپ کی بیوی کی عمر تو بہت کم ہے یہ کیا معاملہ ہے بارل کو خاص بحث مباسہ نہ ہوا اور معلوم ہو گیا کہ کارڈ کو رینیو کر دیا گیا ہے اس کے بعد نادرہ میں اسی ٹائم ایک ایسا آفیسر بھی بیٹھا تھا جو ان کے گاؤں کا تھا جس کو مقصود شاہ کو جو جانتا تھا اس ٹائم تو اس نے کچھ نہ کہا لیکن بعد میں اس نے وہی پیپرز لیے اور ڈیٹا چیک کیا تو یہ تو بابا ہمارے گاؤں کا ہے اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے کون سے بیوی اس کی نکل آئی بھئی بتیس سال کی ایشو کیا بنا اس نے جب تحقیقات کرائیں چیک کیا تو معلوم ہوا پھر پتا چلا کہ بابے نے تو اپنی نواسی سے شادی کر لی ہے کس قدر حیران کن بات ہے اختر اور وسیم انہوں نے ایک درخواست جمع کر آئی ہے تھانے میں کہ نواسی نے نانا کے ساتھ شادی کر لی ہے جس کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی یہ جسٹ ایک اپلیکیشن ہی ہے جو اب تک کے لیے پولی سٹیشن میں دے دی گئی ہے شرعی تو یہ نکاح بنتا ہی نہیں ہے شرعی تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے نواسی اپنے نانا سے نکاح نہیں کر سکتی جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم دوہزار چوبیس میں رہتے ہوئے بھی اس دور میں رہتے ہیں کچھ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نانا سے نکاح بنتا ہے یا نہیں صرف اور صرف پیسوں کے لیے جائدات کے لیے پینشن کے خاطر یہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے قیامت کی آثار ہیں شکریہ شکریہ